خدا کے لیے ہماری سیاسی اور حقوق پہ جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے ذرا اس کا بھی جہزہ جے دیجئے یہ انکروچمنٹ کبھی جالی مردم شماری کے ذریعے کبھی جالی حلقہ بندیوں کے ذریعے جالی ڈوبیسائل کے ذریعے جالی ڈگریوں کے ذریعے اور جالی لوگوں کے ذریعے جالی نتائج کے ذریعے جالی الیکشنز کے ذریعے اس شہر کے لوگ سیاسی حقوق پر انسانی حقوق پر جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے اس کے لیے ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں ہم آپ سے ان حوالے سے انصاف کے متقاضی ہیں یہ آج آپ سندھ ایک صوبہ ہے تو سندھ سیکیٹریٹ سندھ سیکیٹریٹ ہونا چاہیے سندھی سیکیٹریٹ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر سپریگ کورٹ کے جیف جسٹنس نے کراچے کیلئے خصوصی انعائد کی تھی اور خصوصی احکامات جاری کیے تھے کہ یہاں کی مردم شماری یہاں کی حلقہ بندیوں میں اس بات کا خاص انتظام کیا جائے کہ تمام لسانی قائیوں کی ریپریزنٹیشن ہو تو چیف جسٹیس صاحب کیا سندھ سیکیٹریٹ میں جو لوگ سرکاری افسران ہیں وہاں پر پک اس سندھ کی تمام لسانی قائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے کیا کمیشنر افسران کے معاملے میں پولیس کے معاملے میں پولیس افسران کے معاملے میں کیا تمام لسانی قائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے کیا سندھ پبلک سرویس کمیشن کے جو میمبرز ہیں اس میں تمام لسانی قائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے جالی ڈو میسائل کے ذریعے ایک لاکھ نوکنیاں صرف اس شہر کی چھیلی گئی ہیں اور یہ جالی ڈو میسائل میں کیا چلے اس جالی ڈو میسائل میں بھی تمام اس صوبے سے تعلق رکھنے والے تمام لسانی ایکائیوں کی رپریزنٹیشن ہے ہاں جو دھوکہ دے رہے ہیں اور جو دھوکہ کھا رہے ہیں اس میں بڑی بازے لسانی تقسیم موجود ہیں موجود ہیں میں دوبارہ دہراؤں گا کہ کراچی میں نجاوزات کے خاتمے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اس میں انصاف کے تقاضے ہر صورت میں پورے ہونے چاہیے یہاں پر آپ کے علمے ہیں کراچی بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی سے لے کر کراچی سے تعلق رکھنے والے کراچی وارٹرینڈ سی وریج بورٹ سے لے کر کراچی سے تعلق رکھنے والے ہر ادارے میں ستر فیصد سے لے کر نوے فیصد لوگوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہیں وہ لوگ جو ان عمارتوں اور جگہوں کی اجازت دے رہے ہیں وہ بھی اس شہر کے نہیں ہیں اور وہی لوگ جنہوں نے اجازت دیتی وہ آج جنہوں نے اجازت دیتی جن اداروں نے اجازت دیتی جن افراد نے اجازت دیتی جن افسران میں اجازت دی تھی آج انہی کی وہ اپنی ہی دیوی اجازت سے بننے والے مکانات دکان اور فلیٹس کو گرا بھی نہیں ہونا تو یہ چاہیتا ہے جنہوں نے اجازت دیا آپ سب سے پہلے ان کو گرفتار کرتے اور اجازت کسی محبت کے نتیجے میں نہیں دی گئی تھی یہ کرپشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے بیسے یہ ہے جیسے کراچی چلتا ہے ترکی چلتا ہے جہاں پہ ہم ایک پر دو